جی سب سے پہلے آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ چینل جو ہم نے بنایا ہے کلام اقبال کی تشریح کے حوالے سے کیونکہ اکثر خاص طور پر نوجوان نسل کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ کلام اقبال کو وہ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کا کوئی سوشل میڈیا پر ایسا آثنٹک سورس نہیں تھا کہ جہاں سے تفصیل کے ساتھ تشریح کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکے ویسے تو بہت سارے ایسے یوٹیوب پر چینلز یا وڈس ایپ گروپس یا فیس بوک پر آپ کو گروپس مل جائیں گے جس میں اقبال کی شائری شیئر کی جاتی ہے لیکن وہ صرف شائری شیئر کی جاتی ہے جس طرح کتاب میں شیئر لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو پڑھ دیتے ہیں تو سننے والا اس کو تفصیل سے سمجھ نہیں پاتا تو یہ ایک کمی تھی اور اس حوالے سے کافی ڈیمانڈ تھی نوجوان نسل کی تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا اور اس میں آپ نے دیکھی ہوں گی ہماری بہت ساری ویڈیوز جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ نظموں کی تشریح کر کے ڈال رکھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی لائیو کلاس ہماری روزانہ رات کو دس بجے ہوتی ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق اور اس میں بھی ہم کلام اقبال کی تھارو لیوز کی تشریح کر رہے ہیں تو اس حصے میں وقتن فو وقتن لائیو سیشن بھی ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ برائے راست انٹریکشن ہو سکے اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں کلام اقبال کے حوالے سے اقبال کے فکر و فلسفہ کے حوالے سے ان کے ہم جواب دے سکیں جی محمد وعید صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس حوالے سے کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو ڈریکٹ کوئی تمہید باندھے بغیر سوال و جواب کے سیشن کی طرف چلتے ہیں تو کلام اقبال اور فکر اقبال کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو بلا تکلف آپ پوچھ سکتے ہیں جی معروف میر کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی تو کلام اقبال کے پچھلے آپ نے ہمارے جو لیکچز ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور لائف سیشن بھی ہمارے سنے ہوں گے تو کلام اقبال کا جو روحانی پہلو ہے اس پر ہمارا فوکس زیادہ ہے کیونکہ اس دور کے اندر موجودہ دور کے اندر جو کہ مادیت کا زور ہے اور روحانیت کی ضرورت ہے دنیا کو تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے وہ جو کلام اقبال کا روحانی پہلو ہے اس پر زیادہ فوکس رکھا ہے تاکہ ایک روحانی سکون جس کی آج کل دلوں کو تلاش ہے انسانوں کو تلاش ہے وہ ان کو مل سکے تو بنیادی طور پر کلام اقبال میں دو پہلو ہیں ایک تو مسلمانوں کے سیاسی زوال کو ڈسکس کیا ہے اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا ہے دوسرا مسلمانوں کا جو روحانی زوال ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا ہے تو اصل میں جو زوال ہے مسلمانوں کا وہ روحانی زوال ہے سیاسی زوال اسی کا ایک نتیجہ ہے تو اس لیے مسلمانوں کو اس روحانی زوال سے نکالنے کے لیے اور روحانی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اور کلام اقبال کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے یہ چینل ہم نے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو بھی ضروریات ہیں جس حوالے سے بھی آپ کلام اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہم سمجھ سکیں تو اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہو تو ساتھ ساتھ آپ سوالات وہ پوچھتے جائیں اور یہ جو لائیو سیشن رکھا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی question and answer تو کسی قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزانہ تقریباً ایک گھنٹے کی لائیو کلاس ماری ہوتی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دس سے گیارہ بجے تک تو جو ذوک و شوق رکھتے ہوں زیادہ ڈیٹیل میں کلام اقبال کو سمجھنے کا وہ اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں آپ کو نمبر دے دیا جائے گا ہمارے ایڈمن کا آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا اس میں بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں تو کلام اقبال اس حوالے سے ایک اور سوال جو بڑا کیا جاتا ہے جو بگنرز ہیں نئے جو سمجھنا چاہتے ہیں کلام اقبال کو جنہوں نے پہلے سے نہیں پڑا یا نہیں سمجھا وہ کہاں سے شروع کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اردو کلام میں بانگے درہ سے شروع کیا جائے بانگے درہ اقبال کا جو اردو کلام ہے اس میں سب سے آسان ترین کتاب ہے اور اس سے شروع کریں بانگے درہ کے تین حصے ہیں آپ دیکھیں گے حصہ اول ہے انیسو پانچ سے پہلے پہلے اقبال جب یورپ گئے ہیں اس نے پہلے پہلے کا پھر انیسو پانچ سے انیسو آٹھ کا وہ حصہ جب تین سال انہوں نے یورپ میں گزارے تعلیم کے سسلے میں اور آخری حصہ اس کا انیسو آٹھ کے بعد کا ہے تو تینوں حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آہستہ آہستہ اقبال کا ذہن ہی ارتکا ہوا ہے پہلا آہستہ جو انیسو پانچ سے پہلے ایک نوجوان ہے جو وطن کی محبت میں اور مناظر فطرت کی محبت میں جو لکھتا ہے پھر انیسو پانچ سے آٹھ تک جب وہ یورپ میں رہے تو پھر ان کا ذہن اسلام کی طرف مائل ہوا اور یورپی اقوام کی جب انہوں نے چالا کیا اور مکاریاں دیکھی اور مسلمانوں کے خلاف ساتھیں دیکھی تو اسلام کی طرف ان کا ذہن آیا اور پھر جب انیسو آٹھ کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی جو اسلامی فکر ہے وہ گہلی ہوتی چلی گئی اور اس میں بنیادی طور پر انہوں نے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے کہ متحد ہو کے غیروں کی ساتھشوں کا مقابلہ کرو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بناو جی معروف میر صاحب کا سوال ہے کہ اللہ آپ کو نیک صلح دے ہمیں بہت سائدہ جی بہت شکریہ جزاک اللہ آپ ہی لوگوں کے لئے یہ چینل بنایا گیا ہے آپ اس کو زیادہ زیادہ خود بھی دیکھیں دوستہ باپ کے ساتھ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو وائرل کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور خاص طور پر پاکستان بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا کیا جا سکے پاکستان بنانے کا یہ مقصد نہیں تھا جو آج کل لوٹ مار ملک کے اندر مچی ہوئی ہے اور یہ جو کچھ آپ تماشے دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ ملک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں صحیح طریقے سے اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے اور اس کی طرف بھی کلام اقبال جب ہم پڑھیں گے تو بہت سے ہمیں نکات ملیں گے کہ اس طرف کیسے پیش رفت کی جا سکتی ہے تو اس کا آغاز سب سے پہلے اپنی اصلاح سے ہوتا ہے اور اپنی روحانی اصلاح یاد رکھیے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس نیک عمل کے اندر کوئی ایسی کجی کوئی ایسی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے روحانی طور پر انسان کی نہیں ہو سکتی اور یاد رکھیے کہ جنت میں انسان کو اسی حساب سے درجات اور مقامات ملیں گے جتنا وہ اپنی روح کو ڈیولپ کر چکا ہوگا تو کوئی بھی عمل ہے جو نیک عمل ہے وہ روح کو ڈیولپ کرتا ہے اگر اس کو صحیح معنی میں کیا جائے اور دو شرطیں ہیں اس کی ایک تو یہ ہے کہ رزقِ حلال کھایا جائے عمل کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کوئی بھی جو نیکی ہے اس کے اندر اخلاص ہی تب ملتا ہے اس کے اندر لذت ہی تب ملتی ہے کہ جب پیٹ میں لکمہ حلال جائے تو حلال کھایا جائے حرام سے بچا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کو سنت کے مطابق طریقے سے کیا جائے جی آگے فائنل ریمائنڈر آپ کہتے ہیں کلامِ اقبال کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے جی ہاں بالکل جاری رہے گا انشاءاللہ اور جاری اور ساری ہے روزانہ ایک ویڈیو چینل پہ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے اس کے علاوہ زیادہ تفصیل سے آپ سمجھنا چاہیں تو روزانہ رات کو دس سے گیارہ لائیو کلاس بھی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے وصاب کی دعائیں چاہیے انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ سلسلہ پورے زور و شور سے جاری ہے اور آپ اس میں زیادہ زیادہ پارٹسپیٹ کریں آگے سوال آیا ہے جی کہ کیا آپ علامہ اقبال کی نظم محبت کی تشریح کیجئے گا کبھی اروسے صاحب کی ظلفیں تھی اچھا اروسے شب کی ظلفیں تھی ابھی ناشنا غم سے جی ہم اس میں سلسلہ وار ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ سو لیکچرز کا یہ سلسلہ ہوگا جب کمپلیٹ ہوگا تقریبا 33-34 لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں تو اس کے دوران یہ نظم جو ہے یہ اپنی باری پہ جی آئے گی اور انشاءاللہ ویسے ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس کی تشریح کر کے ہم اپنے چینل پہ بھی ڈال دیں تو انشاءاللہ جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں کلام اقبال میں سے جس بھی نظم کی تشریح کسی شعر کی تشریح تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم حاضر ہیں جی تو میں بات کر رہا تھا کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کی قبولیت کی یہ دو بنیادی شرطیں ہیں اس کی روح تب ڈبلپ ہوتی ہے اس نیکی کے اندر لذت اور سکون اور رہت ہی تب محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے لکمیں حلال ہو اور دوسری بات ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ سنت کے مطابق کیا جائے تو ان دو چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی کمی ہوگی تو نیکی کے اندر لذت نہیں آئے گی آج عام جو رجحان ہے کہ لوگ یا عوام جو ہے وہ نیکی سے دور کیوں ہے نیکی کے کاموں سے دور کیوں ہے نماز سے دور کیوں ہے روزے سے دور کیوں ہے نیک کاموں سے دور کیوں ہے کہ اس کے اندر وہ لذت محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کے اندر تو لذت ہے لیکن ہمیں گناہوں کی بیماری لاحق ہے اس لیے نیک عمل کے اندر ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی جس طرح کھانے کے اندر تو لذت ہوتی ہے لیکن مریض کی زبان سے کیونکہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے تو مریض جب اس کی زبان سے ذائقہ ختم ہو جائے تو لذیذ سے لذیذ کھانا بھی اس کو کھلائیں تو اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی تو اسی طرح جو گناہوں کے مرز کا شکار ہو تو عبادت کے اندر پھر اس کو لذت محسوس نہیں ہوتی تو گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا آگے سوالے جی اقبال کی فلسفہ خودی کا ماخذ کیا ہے تو اس حوالے سے ایک تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ فلسفہ خودی کے حوالے سے اقبال کی جو مشہور نظم ہے خودی کا سر نحان لا الہ الا اللہ اس کی تشریح کر کے ہم نے اپنے اسی چینل پر ڈال رکھی ہے تو وہ کچھ وقت نکال کے وہ اس کو کمپلیٹ اگر آپ سن لے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور مختصرا یہ سمجھیں کہ خودی سے مراد ہے روحانی ترقی کہ انسان روحانی ترقی کرے اپنی روح کو ڈیویلپمنٹ کرے اور اس کو نیکی کے اندر لذت اور کیف محسوس ہو تو اس کو خودی کہتے ہیں اور خودی کا ماخذ اقبال نے خود جو بتایا ہے اور سید نظیر نیازی نے وہ روایت کی یہ بات کہ خود انہوں نے اقبال سے پوچھا کے تھا کہ خودی کا تصور آپ نے کہاں سے لیا تو انہوں نے سورہ حشر کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھولا دیا یعنی جو لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں وہ دراصل اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہیں تو یہاں سے اقبال نے خودی کا koncept لیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا دراصل اپنے آپ کو پہچامنا ہے تو اب جو اللہ کو بھولا بیٹھے اللہ کو بھول بیٹھے وہ اپنے آپ کو کیسے بھولے ہوئے ہیں مثلا کفار ہیں وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے جسم کا بڑا خیال رکھتے ہیں بڑے اچھے صاحب ان سے نہ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں بڑے اچھے گھروں میں رہتے ہیں بڑی زبردست قسم کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کیسے بھولے ہوئے ہیں وہ اپنی روح کو بھولے ہوئے ہیں یاد رکھئے انسان مجموع ہے جسم اور روح کا اور اصل میں جو روح ہے وہ اصل انسان ہے یہ جسم تو مٹی سے ہے یہ ختم ہو جائے گا روح باقی رہے گی تو اصل انسان روح ہے تو کافر ہے جو یا جو اللہ کو بھولا ہوا ہے وہ اپنی روح سے غافل ہے اور اسی کی طرف قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے اور اقبال نے وہیں سے خودی کا کنسپ لیا ہے کہ خودی سے مراجع ہے کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اپنی روح کو نہ بھولنا اور روح کی ڈیولمنٹ کیسے ہوگی اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر میں دلوں کا اتمنان ہے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے تو یہ چیز ہے کہ روح کو اللہ کے ذکر سے چین ملے گا اس کی ڈیولمنٹ اللہ کے ذکر سے ہوگی اور جب اللہ کا ذکر کریں گے روح کی ڈیولمنٹ ہوگی تو یہی خودی ہے اور یہ کنسپٹ علام اقبال نے قرآن مجید کی سورہ حشر سے لیا ہے جو خود اقبال نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی سوالات ہوں آپ کے تو یہ ہے فلسفہ خودی کچھ لوگ جو ہے وہ خودی اور خودداری کو واپس میں گڑ مٹ کر دیتے ہیں کہ خودداری کا مطلب ہے غیرت غیرت بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے بڑی اچھی کوالٹی ہے لیکن خودی کچھ اور ہے خودی یعنی روحانی ہے روحانی سر بلندی اور بہت کم لوگ میں نے دیکھا ہے سوچل میڈیا پہ جب دیگر فورنز پہ کہ اقبال کے خودی کے کنسپٹ کو وہ درست بیان کر سکے تو ایسے لوگ اس سے بہت کم ہیں تو خودی سے مراد ہے انسان کی روحانیت آگے جی کلام اقبال کی یہ اثر ہے لفظ یا کیا معنویت سنوان پر ایک گفتگو ہونی چاہیے تنویر عالم یوپی آزمگر جی انڈیا سے آپ ماشاءاللہ خوش حامدید آپ کو اور کلام اقبال کی اثری معنویت غالباً آپ کہنا چاہتے ہیں اثری معنویت سے مراد یہ ہوگا کہ موجودہ زمانے کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اور معنویت پیسے کسی چیز کی باطن کہ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے تو اس کے باطن کو معنویت کہتے ہیں جیسے ایک لفظ کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا معنی ہے تو وہ معنی جو ہے وہ اس کا باطن ہے تو یہ ذرا اگر اس کی وضاعت کر دیں کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے اصلی آپ لکھنا چاہتے ہیں یا اصلی معنویت جو بھی ہے اس کا رافضات کر دیں تو میں انشاءاللہ مزید اس کو ڈیٹیل سے پھر بتا سکوں گا تو بالکل موجودہ دور میں بڑا یہ ریلیمنٹ ہے بلکہ جون جون مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے تو یہ کلام زیادہ ریلیمنٹ بنتا جا رہا ہے علامہ اقبال نے کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ کہا ہے اگر ہے محرم کے دن چل رہی ہیں جی ہاں بالکل علامہ اقبال نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑے کمال کے شیر لکھیں بلکہ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات کہ کیا اسلام میں کوئی دوسرا حسین اب باقی نہیں رہا یعنی حسین جیسا کردار رکھنے والے دوسرا حسین تو ظاہر ہے نہیں آسکتا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ہی تھے کہ ان کی سیرت پر چلنے والے یا ان کی سنت پر چلنے والے کیا کچھ لوگ ہیں کہ دجلہ و فرات کے گیسو ابھی بھی تابدار ہیں یعنی باطل قوتیں ابھی بھی سار اٹھائے کھڑی ہیں تو ان کے مقابل آنے کے لئے کوئی تیار ہے اس طرح کی اور بے شمار اشار ہے ایک جو کہتے ہیں حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی کہ کوفی و شامی جو امام حسین کے مخالف تھے وہ اپنے انداز بدلتے رہتے ہیں نئے نئے بھیس میں آتے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ حقیقت عبدی ہے آپ کا کردار ہمیشہ صاف سترا اور یدیدی قوتوں سے ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل تو اس طرح کے بے شمار اشار ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آگے سوال ہیں جی سید زادہ آپ سوال کرتے ہیں علامہ اقبال نے جدید تعلیم کی بہت زیادہ کرٹیسائز کیوں کیا ہے حالانکہ علامہ نے خود جدید تعلیم حاصل کی یہ اس جدید تعلیم کو کرٹیسائز کیا ہے جو دین سے دور کر دینے والی ہو جو دین بیزار قسم کی تعلیم ہو جو آج کل سیکولر اور لبرل ٹائپ تعلیم دی جا رہی ہے تعلیمی اداروں میں اور دین کا بلکل گزر ہی نہیں اور ایسے ایسے تعلیمی اداریں دنیاوی تعلیم کے وجود میں آگئے کہ جہاں نماز بڑھنے والے کا مزاک اڑایا جاتا ہے دین پر عمل کرنے والے کا یا قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے کا مزاک اڑایا جاتا ہے تو اس طرح کے جو جدید تعلیمی ادارے ہیں یا اس طرح کی جو جدید تعلیم ہے جو دین سے دور کرنے والی ہے اس سے اقبال نے اس پر کرٹیسائز کیا ہے ورنہ جو مفید جدید تعلیم ہے جو انسانی ضرورت ہے اس کو ظاہر ہے کوئی اقلمان انسان اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ قرآن و عدیث کے تابعے رہے دین کے تابعے رہے دین کی حدود سے باہر نہ نکلے یعنی دین کے مقابلے میں آ کے نہ کھڑی ہو جائیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جدید تعلیم اثر کی جائے تو دین کی مخالفت لازم آ جاتی ہے یہ مغربی فلسفر جو ہیں یہ پچھلے دو تین سو سال میں انہوں نے بڑا ایک مغالطہ پھیلایا ہے دنیا کے اندر اور سائنس اور مذہب کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا ہے یہ جو ان کے ہاں عیسائیت ہے جو تحریف شدہ ہے جس میں تبدیلیاں ہو چکی اس کے لئے تو کافیت تک یہ درست ہو سکتا ہے لیکن اسلام اور سائنس کے اندر کوئی مغائرت نہیں ہے اسلام تو بڑی افضائی کرتا ہے سائنسی علوم کی اور قرآن مجید میں جا بجا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کائنات میں دن رات کے آنے جانے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے تو یہی تو سائنس ہے جی آگے جی کیا شکوہ یعنی سوال اگر آپ کمپلیٹ کریں تو پھر سمجھا جائے گا کہ شکوہ کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں آگے جی اسلام علیکم و علیکم السلام جی آپ کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اس کی تشریف کرنے جی ہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب عشق سے مراد ہے صحیح سچا دینی جذبہ دینی جوش و جذبہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید محبت قرآن مجید کی دین اسلام کی شدید محبت کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کہ جب عشق سے اور دینی جذبے کے غلبے سے انسان اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے یعنی اپنی خودی کو بلند کر لیتا ہے روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتا ہے تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی تو غلاموں کو شہنشاہوں جیسی طاقت مل جاتی ہے یعنی بندہ دنیاوی لحاظ سے بلکل بے سر و سامان بھی کیوں نہ ہو جب وہ روحانی طور پر طاقت حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت پر چھا جاتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے جو بلکل دنیاوی طور پر بے سر و سامانی کے عالم میں روم اور انان جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست فاش دے دی تو وہ اپنی روحانی طاقت کے بل بوتے پر دی تھی تو آج بھی مسلمان کفر پر غالب آئے گا تو اپنی روحانی طاقت کے بل بوتے پر غالب آئے گا یہ اس کی تشریح ہے تو باقی انشاءاللہ یہ سسلہ وقتن فوقتن جاری رہے گا آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں واتس ایپ نمبر بھی سکرین پر دے دیا گیا ہے تو آپ رابطہ کر لیجئے گا واتس ایپ پر بھی کوئی سوال ہو تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ جزاک اللہ و خیرہ